ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے سواگت ہے آپ سب ہی کا آپ کے اپنے چینل می ڈیلی ہیکس میں آج کے جو ہیکس ہیں وہ کچھ یونک سے ہیکس ہیں اور بڑے آسان آسان ہیکس ہیں ان کو اپنانے سے ہمارے روج مرہ کے کام کو آسان منانے میں ہیلپ ملے گی جسے کہ آپ اپنا کام بڑی آسانی سے کرسکیں گے تو آج جو میں ہیک لے کے آئی ہوں وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ جب بھی ہم کس بھی چیز میں اچار بغیرہ یا سبجی بغیرہ ڈالتے ہیں تو جس میں اوئل زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے چپک جاتی ہے چاہے جو برتن سٹیل کا ہو یا پھر اس طرح سے پلاسٹک کا تو اس کے لئے آپ کیا کریں اس میں آپ گرم پانی ڈال دیں گرم پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا لیکویڈ اس میں ڈال دیں جس سے آپ برتن ساف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے آپ اس کو ہلائیں گے تو اس میں جو بھی چکنائی لگی ہوئی ہے اوئل وغیرہ حلدی وغیرہ جو بھی لگے ہوئے ہیں وہ سب نکل جائیں گے اور اس میں جو ہم نے ایک ٹیشو پیپر ڈالا تھا وہ سب اس کے اندر چلا جائے گا اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اخوار کا ٹکڑا یا کوپی کا پیج ڈال سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنے چکنائی والے برتن کو ساف کر سکتے ہیں ہمارا اگلا ہے کہ سردیاں تو کافی پڑ رہی ہیں اور ہم برتن دوتے ہیں تو ہمیں پانی ٹھنڈا لگتا ہے اور ہمارا برتن دونے کا من بلکل بھی نہیں کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی سپیشل گلوز نہیں ہے تو آپ اس طرح کے گلوز جو کی ہیئر کلر کے ساتھ آتے ہیں ان کو لے لیں اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں پہن لیں پہننے کے بعد ان کو اچھے سے آپ فکس کر لیں اس طرح سے آپ دوسرے ہاتھ میں بھی گلوز کو پہن لیں اور جب آپ اس طرح سے گلوز پہن لیں گے پھر اس کے بعد آپ جب برتن دھویں گی تو پانی آپ کو بلکل ٹھنڈا نہیں لگے گا اور آپ کے ہاتھ ہیں وہ بھی گلے نہیں ہوں گے تو جب آپ کے ہاتھ گلے نہیں ہوں گے اور پانی بھی ٹھنڈا نہیں لگے گا تو برتن بڑی آسانی سے دھول جائیں گے اور چاہے برتن کتنے بھی زیادہ ہو تو ہم بڑی آسانی سے دھولیں گے اس طرح سے آپ ان کو دیکھئے یہ بلکل ہاتھ سکھے اپنے ہاتھوں کو کور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کلر والے گلوز بھی نہیں ہیں تو آپ گھر میں پڑے کوئی بھی پولیتھین لے لے اور اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے پینا لیں اور پینانے کے بعد پھر آپ جب برتن دھویں گے تو آپ کے ہاتھ تب بھی بلکل گلے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ پولیتھین بھی بلکل گلوز کا کام کریں گے اور آپ کو برتن دھونے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی دیکھئے ہاتھ بلکل سکھے ہیں اور برتن بھی ہمارے دھول جائیں گے اگلا ہے کہا ہے کہ سردیوں میں ہاتھ ہماری بہت زیادہ رکھے سکھے ہو جاتے ہیں اور رکھے سکھے ہونے کی بجائے سے آمین پہ موستورائزر وغیرہ اپلائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ہم ہاتھ ساف کرتے ہیں تو پھر سے رکھے سکھے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کریں اس کے لئے ٹماٹر لے لیں اس میں تھوڑی سی کوفی پاوڈر ڈال لیں آدھا چمچ کوفی پاوڈر اس طرح سے ٹماٹر کاٹ کے اس کے اوپر ڈال لیں اور سکرب کرنے کے لئے تھوڑی سی آپ اس میں جو باریک والی چینی ہوتی ہے اس کو ڈال لیں ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو تھوڑا سا اس کی اندر لگا دیر ٹماٹر کے اندور اور پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طرح سے جب آپ اس کو لگائیں گے اچھے سے پورے ہاتھوں آپ مس لیں اور مسلنے کے بعد ایک دو منٹ تک اس کی مساج کیجئے تو جو ٹماٹر کا ریس ہے وہ کوفی کے ساتھ مل کر ایک پیک تیار کر دے گا اور یہ آپ کے ہاتھوں کو ایک دم سوفٹ بنا دے گا اور ہاتھوں کی جو رنگت سردیوں کے دنوں میں خراب ہو جاتی ہیں وہ ایک دم بڑی ایسی ہو جائے گی اور چینی سکرب کا کام کرے گی تو ابھی میں آپ کو میں اپنے ہاتھ پہنچ کے دکھاتی ہوں اور دھونے کے بعد تو آپ کے ہاتھ بڑے ہی سندر اور صاف ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں دھونے کے بعد کتنے اچھے سے میرے ہاتھ چمک رہی ہیں اور بہت اچھے ابھی دیکھ بھی رہی ہیں ہمارا اگلا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے ماسک ہوتے ہیں پر ہم ان کو ایسی پھینک دیتے ہیں تو آپ اپنے ماسک کو اس طرح سے نہ پھینکیں ان کا بھی بڑا اچھا یوز ہو سکتا ہے تو کئی بار ہمارے پاس جب ہم فون چارجنگ میں لگاتے ہیں تو کوئی بھی ٹانگنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے تب اس طرح سے آپ اس ماسک کا یوز کریں اپنے فون کو اس کے اندر ہینک کر دیں اور ہینک کرنے کے بعد آپ اسی پلک کے اندر جہاں پہ آپ نے اپنے چارجر کو لگایا ہے اس کو ہینک کر دیں اگلا ہے کہ ہمارا ہونے والا ہے کہ ہم جب سلوار وغیرہ میں اس طرح سے نارڈ ڈالتے ہیں تو تھوڑا سا کیجتہ ہی وہ اندر چلا جاتا ہے اندر جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہیں ہم پورے نارڈ کو نکالتے ہیں پھر سے ڈالتے ہیں تو آپ یہ آسان سا کام کریں کہ اس طرح سے کینچی لے لے اور جہاں بھی آپ کا نارڈ اندر چلا گیا ہے اس کو کینچی کی ہیلپ سے اس طرح سے پکڑیں اور اچھے سے ٹائٹ پکڑ کے اس کو ایسے باہر کی طرف کھینچ لیں تو آپ کو بار بار محنت نہیں کرنے پڑے گی اور اکثر جب بھی ہم نہ ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ ہے ایک اپنائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ پروبلم نہیں ہوگی اگلا ہے ایک ہونے والا ہے لہسن کو لے کر لہسن ہم روجی اوز کرتے ہیں روجی چھلتے ہیں لیکن چھلنا لہسن کو ایک جنجٹ لگتا ہے تو آپ کیا کریں ایک بڑا آسان سائز کے لیے ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے جو آپ کی لہسن کی جو گانٹ ہوتی ہے اس کو بیچ میں سے دو حصوں میں کٹ لے میں آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں اسے بڑی دھیان سے آپ کٹے ہاتھ کا اپنے کا دھیان رکھتے ہوئے تو جب آپ کٹیں گے تو کٹنے کے بعد دیکھئے آدھے چھل کے تو ساتھ کی ساتھ اس کے نکلنے شروع ہو چکے ہیں اور جب آپ اس کو تھوڑا سا توڑیں گے تو یہ جو چھل کے ہیں وہ الگ الگ آپ کو دکھائی دیں گے تو سمجھو کہ آپ کا آدھا کام ہو چکا ہے لہسن کو چھلنے کا اور آدھا کام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کیسے کریں گے تو یہ دیکھئے جب میں اس کی کلیوں کو الگ کر رہی ہوں تو یہ جو لہسن کے چھلکیں ہیں وہ بھی ساتھ کی ساتھ الگ ہو رہے ہیں اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ چھلکیں سارے جو پہلے الگ ہو چکے ہیں ان کو ایک سائیڈ میں کر دیں اس کے بعد آپ ایک کوئی بھی کھٹوری لے لیں یا پلیٹ لے لیں اور اس طرح سے ہلکا سا اس کو پریس کر دیں دو چار بار آپ پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد ان میں سے یہ لگ مک چھلکیں نکل جائیں گے اور ایک آدھا چھلکہ بچ جائے گا اسے ہم آدھ سے نکال دیں گے تو لینے کے بعد اور یہ جب چھلکیں اس طرح سے الگ ہو جائے آپ کسی بھی پلیٹ میں ڈال کے ان کو تھوڑا سا فٹک لے چانٹ لے تو چھلکیں سارے ہیں وہ اس طرح سے آگے باہر نکل آئیں گے اور لیسن کی صرف جو کلیا کلیا ہے وہ یہاں پر بچے گی تو آپ یہ والا طریقہ جب بھی لیسن چھلیں تو ضرور اجمعیں اور آپ کا لیسن بڑی آسانی کے ساتھ چھلا جائے گا تو یہ ہے کہ آپ کو کیسا لگا اور دھیر سارا لیسن آپ ایک ساتھ ہی چھلس کہیں گے تو میرے کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور پھر اس کو آپ کور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے فریج میں سمیلہ ہو آپ چاہیں تو ابھی سردیوں کا موسم ہے ایک دو دن اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ خراب نہیں ہوگا اب باری آتی ہے لسن اور جب ہم پیاز کاٹتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں عجیب سی سمیل ہو جاتی ہے تو اس سمیل کو دور کرنے کے لیے آپ کوئی بھی سٹیل کی پلیٹ لے لیں اور اس میں اس طرح سے اپنے ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے مس لیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک دم جیسے یہ آپ کے ہاتھوں کی بدو تھی وہ گائب ہوگی ہے اور گائب ہونے کے بعد آپ کو لگے گا یہ ایک چمتکار جیسا کیونکہ اس کے اوپر آپ ہاتھ جب اس طرح سے رکڑیں گے تو ساری کی ساری آپ کے ہاتھوں کی سمیل جو ہے چلی جائے گی تو آپ یہ ہے جرور ٹرائی کر کے دیکھیں اور میرے کو کومنٹ کر کے جرور بتائیں ایک سر ہم جب بچوں کو دودھ وغیرہ دیتے ہیں تو ان سے کئی بار جو ہے گلاس گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور کانچ پھیل جاتا ہے تو جب بھی آپ بچوں کو دودھ دیں تو اس میں کیا کریں اس طرح سے آپ کے پاس ربر وینڈ تو رہتے ہی ہیں تو ان کو چھوٹ چھوٹے جو پتلے والے ربر وینڈ ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے گلاس کے اندر چار پانچ جگہیں پہ ان کو لگا دیں گے اور لگانے کے بعد یہ فکس ہو جائیں گے پھر ہم اس میں دودھ یا جوس وغیرہ جو بھی چیز ڈالیں گے تو وہ بچوں کے ہاتھ سے فیسلیں گے نہیں ابھی دیکھئے میں نے یہاں پانچ چھ اس میں جو ربر وینڈ لگا دی ہیں اور لگانے کے بعد ابھی میں اس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دودھ ڈالوں گے اور دودھ ڈالنے کے بعد جب ہم اس کو پکڑیں گے تو ان ربر وینڈ کی ہیلپ سے گریپ بن جائے گی جس سے یہ گلاس جو ہے ہاتھ سے فیسلے گا نہیں اور بچے بڑی آسانی سے اور بجرگ بھی اس سے بڑی آسانی سے پیس کریں کیونکہ کئی بار بجرگوں کے ہاتھوں سے بھی یہ چیزیں فیسل جاتی ہے تو آپ یہ والا ہے جرور ٹرائے کریں اگلا ہمارا ہے کہ وہ ہے تیل کی بوٹل اس کے اندر کوئی چھید نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بار بار ڈکن کو کھولتے ہیں اور تیل کو نکالتے ہیں اور تھوڑا وہ تیل اس کے چاروں لگ جاتا ہے تو آپ اسی ڈکن سے بڑا ہی اچھا ہے اس کا یوج کر سکتے ہیں اس طرح سے ممبتی یا گیس کے اوپر آپ اس کو ہلکا سا بیچ میں سے ڈکن کو گرم کر لیں پھر کوئی ایک شارپ سی چیز لے کے اس طرح سے جب آپ اس کو دبائیں گے تو یہ باہر کی طرح پا جائے گا اور باہر کی طرح پانے کے بعد اس کو اوپر سے کٹ کر لیں تو آپ کا یہ اوئل ڈسپینسر بڑا اچھا سا گھر پہ بھی نہ کوئی پیسے خرچ کیے تیار ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ہیک آپ کو کیسے لگے میرے کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں پھر سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی